بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جس پہ تک کی فن نیو فریش اپ ڈیٹس ہیں امان کے حوالے سے وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آزر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں اپ ڈیٹس سب سے پہلے شروع کرتے ہیں منسٹری اف ہیل کی طرح سے ایک سٹیٹ میں شائع کی کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائنس اف امان کے در اس سٹیٹمنٹ کے مطابق منسٹری اف ہیل کی طرح سے بتایا گیا کہ جب سے مہینہ شروع ہوا ہے اس وقت تک کے مطابق مہینہ میں تقریباً آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو ریک سلطنت اف امان میں ریکووری ہوئی ہے اس کے برقس اگر ڈیٹس لیول دیکھا جائے آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری اف ہیل کی طرح سے بتایا گیا بہت زیادہ بری پریشانی کی بات ہے مہینہ کے مہینہ کے اندر ایک سو سترہ پرسنس کی اس وقت کے مطابق دیت ہو چکی ہے یعنی کہ بارہ مواد پر ڈیٹ بنتی ہیں سلطنت اف امان میں مہینہ کے اندر تو اس کے پیش نظر ابھی بھی منسٹری اف ہیل کی طرح سے عام سٹیزن سو ریزنس کے اوپر د تمام چیزوں کے پر ورک کر کے تاکہ جو مواد کی تعداد ہے سلطنت اف امان کے اندر وہ تھم سکیں ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کچھ ویکسین کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائنس اف امان کے اندر یہ سٹیٹ میں شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق منسٹری اف ہیل کی طرح سے بتایا گیا کہ ایسٹرزنیکہ کی ویکسین اگر کسی کرونا وائرس کے مریض کو لگ جاتی ہے اس کی پہلی ڈوز تو تقریباً اسی پرسن چانس ایسے ہوتے ہیں کہ اس مری کو لگ جاتی ہے تو تقریباً ستانوے پرسن چانس ہسے ہوتے ہیں کہ اس مریض کی دیتھ نہیں ہوگی تو یہ مش civica سے بہت زیدہ خوش آئین بات ہے کہ ایسٹرزنیکہ کی جو ویکسین کرونا وائرس کی وہ بہت زیادہ ہے یعناء کہ یہ مشایدہ کیا گیا ہے منسٹری اف ایل کی طرح سے اور بتایا گیا کہ اگر یہ کسی کرونا وائرس کے مریض کو لگ جاتی ہے دونوں ڈوز تو تقریباً ستانوے پرسن چانس ہوتے ہیں کہ اس مریض کی دیتھ نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں کچھ مس آمان کے اندر یہ اسٹیٹ میں شائع کی کہ یہ اس اسٹیٹمنٹ کے بتاو کہ مسکت بلدیا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جو فروڈ اور سبزیوں کے بزار ہیں وہ تیرہ مئی دوزار اکیس لے کے پندرہ مئی دوزار اکیس تک یعنی کہ تین دنوں کے لیے بند رہیں گے سلطنت آف امان کے طرح جہاں پھلو دے سکتے ہیں مسکت بلدیا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ تیرہ مئی دوزار اکیس لے کے پندرہ مئی دوزار اکیس تک فروٹس کے اور سبزیوں کے جو بزار ہیں وہ تمام بند رہیں گے سولہ مئی دوزار اکیس تک تمام یہ جو بزار ہیں وہ دوبارہ اوپن کیے جائیں گے یعنی کہ عید کے دوران سبزیوں کے اور فروٹ کے جو بزار ہیں وہ بند رہیں گے ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کچھ دفار بلدیا کی حوالے سے آپ لو دے سکتے ہیں ٹائنس اپ امان کے در یہ اسٹیٹمنٹ میں شائع کی کی ہے اسٹیٹمنٹ کے مطابق دفار بلدیا کی طرف سے بتایا گیا کہ ہم نے متحید ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جن کے پاس لیسنس نہیں ہوتا اور وہ سبزیاں اور فروٹ بیچنے کا کام کرتے ہیں جہاں آپ لو دے سکتے ہیں دفار بلدیا یعنی کہ سلال اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے اس طرح کے کافی سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا دفار بلدیا کی طرف سے اور ان کے تمام سمان کو بھی ضبط کیا گیا تو اس چائے کے ثرو ہم آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ کوئی لیسنس بغیرہ بنوا کر کوئی بورڈ بغیرہ لگا کر کوئی بھی کام کرے سلطنت اپ امان کے اندر اب بات کرتے ہیں کچھ انڈیا کی کیسز کے حوالے سے انڈیا کی جو کیسز کی خبریں بہت زیادہ وری پریشانی کی ہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ہر روز تین لاکھ سے اوپر چار لاکھ کے قریب کیسز آ رہے ہیں تو اس کے پیش نظر آج پھر تقریباً تین لاکھ سے زائد کیسز آئیں آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائم سپا مان قدر یہ اسٹرین میں شائع کی گئی ہے اس اسٹرینمنٹ کے مطابق انڈیا کے اندر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران آپ لوگ دے سکتے ہیں تین لاکھ انتیس ہزار نو سو بیالیس پرسن سکوپ ہے کرونا وائرس اس کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار آٹھ سو چھپن پرسن کی دیکھ پی ہوئی ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں جو کرونا کے مریضوں کی تعداد ہے انڈیا کے اندر وہ کافی بڑھ رہی ہے اور جب مواد کی تعداد ہے اس کے اندر بھی خاصتہ اضافہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اس وائرس کو جلد جگہ ختم کرے تاکہ لوگوں کے معاملات زندگی ہیں لوگوں کی پریشانیاں وہ حال ہو سکیں تو یہ تمام اس وقت کے اپ ڈیٹس تھی امان کے والے سے کچھ انڈیا کی کیسز کے حوالے سے انشاءاللہ جیسے اور بھی جو نیو اپ ڈیٹس آتی ہے بس انشاءاللہ اپنے پیارے مشہدین کے ساتھ شیئر کریں گے بس یہ کہیں گے آپ لوگ اس سے کہ اپنی حفاظت کریں اور راو فضل عظیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ